آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم پانچ ہزار روپے سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کا لون ایمیزون ایپ سے بینہ کسی انٹرسٹ بینہ کسی چارج اور بینہ کسی پروسیسنگ فیس کے ہم کیسے لے سکتے ہیں اور ایمیزون سے لیے ہوئے پیسے کو ہم کب اور کیسے لوٹا سکتے ہیں یہی پروسیس آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ لاس تک بنے رہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمیزون ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمیزون کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا ابھی یہاں پر ہمیں تری لین کا ایک مینیو کا اپشن دکھ جاتا ہے تو ہم یہاں پر کلک کر لیتا ہے کلک کرنے کے بعد ہمیں ایمیزون پے والے اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیزون پے کا پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر ہمارا ایمیزون پے کا بیلنش ہونے لگے گا جتنا بھی بیلنس ہمارے ایمیزون پے کے بیلنس میں ہوگا اور سیڈ میں یہاں پر ایمیزون پے لیٹر کا ہمیں ایک اپشن دکھ جاتا ہے تو اگر ہم یہاں پر ایمیزون پے لیٹر کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پر get started کا ایک option بھی دکھ جاتا ہے تو ہم یہاں پر simply get started والے option پر لکھ کر لیتے ہیں کہ لکھ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا page open ہو جائے گا جس میں کہ لکھا ہوا ہے amazon pay, amazon pay letter, buy now pay letter تو ہم یہاں پر amazon pay letter سے buy کر سکتے ہیں اور بعد میں ہم pay کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے instant credit up to 20,000 روپیز تو یہاں پر ہمیں 20,000 روپے تک کی instant credit limit مل سکتی ہے amazon pay letter کی تو اس میں آپ کو 5, 10, 15, 20,000 یہ آپ کے credit score پر depend کرتا ہے آپ کو کتنے روپے کی بھی randomly limit مل سکتی ہے اس کے بعد دوسرا option ہے fast and easy one click payment and instant refund تو یہاں پر یہ fast ہے اور بہت ہی آسان ہے ایک click میں ہم payment کر سکتے ہیں اور اگر ہم کوئی product cancel کرتے ہیں یا buy chance ہماری کوئی payment failed ہو جاتی ہے تو instant ہمیں refund بھی مل جائے گا اگل option ہے یہاں پر emi available for order greater than 3000 روپیز تو یہاں پر جو 3000 روپے یا اس سے اوپر کی جو product ہوتے ہیں اس میں ہمیں emi بھی مل جاتی ہے اگل option ہے یہاں پر no hidden charges اور no annual fees تو اس میں کوئی بھی کی طرح کا hidden charges نہیں ہے اور کوئی بھی annual fees نہیں ہے بلکہ اگر آپ credit card لیتے ہیں تو credit card میں آپ کو کئی طرح کی hidden charges پے کرنے پڑتے ہیں اور ہر سال آپ کو 500,000 روپے credit card کی annual fees بھی پے کرنی پڑتی ہے اور ہمیں یہاں پر amazon pay letter کی طرف سے جتنا بھی پیسہ ملے گا اس پر ہمیں کوئی hidden charges نہیں دینا ہے اور کوئی بھی annual fees نہیں دینا ہے اور نہ ہی interest دینا ہے تو اب یہاں پر اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے limited period offer shop with amazon pay letter get 150 back on minimum purchase of 750 تو ہمیں یہاں پر ایک offer بھی مل جاتا ہے اگر ہم یہاں پر minimum 500,500 روپے کی shopping کرتے ہیں amazon pay letter سے payment کرتے ہیں تو ہمیں 1500 روپے کا cash back مل جائے گا ہمارے amazon pay کے wallet میں اب یہاں پر اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو step to redeem یہاں پر redeem کرنے کی step بھی مل جائیں گے سب سے پہلے ہمیں amazon pay letter میں sign up کرنا ہوگا 1500 روپے یا اس سے زیادے کا ہم کوئی بھی shopping کریں گے تو ہمیں 1500 روپے کا cash back مل جائے گا 3 working days میں مطلب کہ جب ہمارا سامان ہمارے گھر پر deliver ہوتا ہے ہمیں تب cash back ملتا ہے اب اوپر کی طرف اگر ہم scroll کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے buy now and pay in full next month at no extra cost تو ہم یہاں پر amazon pay letter سے کوئی بھی سامان purchase کر سکتے ہیں اور بینہ کسی interest کے اور بینہ کسی charge کے ہم اگلے مہینے پیسہ لوٹ آ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا option ہمیں ملتا ہے buy now and pay in up to 12 month emis تو ہم یہاں پر اگر کوئی بھی سامان purchase کرتے ہیں 3000 ایس سے اوپر کا تو ہم 12 مہینے کی emi بھی بنوا سکتے ہیں اب اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے pay faster with amazon pay letter تو ہمیں اس کے کچھ features بھی مل جاتے ہیں جیسے کی ادھر لکھا ہوا ہے no need to enter cvv otp اور switch app تو ہمیں کوئی بھی cvv enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں otp بھی enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے one click payment ہے ایک click میں ہماری payment ہو جائے گی amazon pay letter سے اب دوسرا option ہے یہاں پر no hassle of loading money each time یہاں پر زیادہ time نہیں لگتا ہے payment ہونے میں اور 99% chance ہے کہ آپ کی payment successful ہوگی اور آپ یہاں پر quickly payment کر سکتے ہیں with offers اب اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے how it work یہ کام کیسے کرتا ہے step 1 میں یہاں پر ہمیں اپنا pen card number اور آدھار number enter کرنا ہوگا اور otp enter کرنا ہوگا step 2 میں ہمیں یہاں پر auto repayment select کرنی پڑے گی net bankی یا پھر debit card سے اور step 3 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر amazon pay letter سے کوئی بھی سامن purchase کر سکتے ہیں اور اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو ہم payment بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک ویڈیو بھی مل جائے گی تو آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں باقی جتنے بھی features ہیں وہ میں نے آپ کو amazon pay letter کے سارے بتا دیئے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو activate کر لیتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم اوپر کی طرف scroll کریں گے تو لکھا ہوا ہے sign up in 60 seconds تو ہم یہاں پر click کر لیتے ہیں click کرنے کے بعد ایک next page open ہو جائے گا اب یہاں پر ہم sign up کر سکتے ہیں amazon pay letter کے لیے اب یہاں پر ہمیں اپنا pen card کا number enter کرنا ہوگا لکھا ہوا ہے enter your pen example کے لیے ہمیں ایک number بھی مل جاتا ہے تو چلیے ہم یہاں پر pen card number اور date of birth enter کر لیتے ہیں جو date of birth آپ کے pen card اور آدھار card میں ہے same آپ کو enter کر دینی ہے تو pen card number enter کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے agree and continue تو ہم یہاں پر simply click کر لیں گے کہ لکھ کرنے کے بعد یہ ہماری detail کو verify کر رہا ہے تو verify ہماری detail ہو چکی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری mobile screen پر لکھا ہوا ہے sorry ابھی ہم یہاں پر amazon pay letter کی limit کے لیے eligible نہیں ہیں اور ہمارے registered mobile number پر بھی کچھ اس طرح کا sms آ چکا ہے جس میں کہ لکھا ہوا ہے registration failed we regretted to inform you that you are currently not eligible to avail the amazon pay letter payment option تو یہاں پر ابھی ہم eligible نہیں ہیں amazon pay letter کی limit لینے کے لیے تو جو process میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اپنے amazon pay کے app میں try کر کے دیکھیں اگر آپ eligible ہوتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار روپے تک کی limit آپ کو مل سکتی ہے اور وہ پیسہ amazon pay letter section میں آ جاتا ہے تو جب آپ کو amazon pay letter کی limit ملے گی تو یہاں پر آپ کی amazon pay letter کی limit شو ہونے لگے گی تو amazon pay letter کی limit سے آپ کوئی بھی ریچہ یا bill payment کر سکتے ہیں یا پھر online shopping میں use کر سکتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد آپ پانچ تاریخ کو amazon pay letter کا پیسہ لوٹ آ سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر اب بھی آپ کے مند میں کوئی بھی کی طرح کا ڈاؤٹ یا کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں comment section میں لکھنا نہ بھولیں ہم آپ کی comment کا reply ضرور کریں گے ویڈیو کو آپ like اور share کر دینا اور channel کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you